وہ لوگ جو ہے ہماری خواتین کو جسمانی جسم کو پروش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم یہ سوب کے پیسے، یہ پریمیم اور یہ مہینہ کا جو انسٹالمنٹ ہے تم نہیں بھر سکتے تو تم جو ہے وہ ہمارے ساتھ اللہ اکبر لوجوں میں آؤں ہے تم جو ہے اپنی عزتوں کو نیلاو کرو ہم تمہیں پیسہ دلوائیں گے بس آپ کا آن ریکورڈ یہ بات پتائی گئی ہے جب یہ باتیں انہیں سنی تو ہمارے جو ہے وہ کلے کا مو کو آجاتا ہے کہ کیا مسلمانوں کے پاس پیسے کی اتنے کمی آگئی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ لاکھوں کی شادیاں کر رہے ہیں لوگ بہترین محلات تعمیر کر رہے ہیں لوگوں میں اتنا پیسہ ہے کہ لوگ صرف کھانا کھانے کے لیے ہزار دو ہزار خرص کر کے عیدر آباد جا رہے ہیں لوگ ہمن آباد جا رہے ہیں لوگ دھابوں کو جا رہے ہیں کیا مسلمانوں میں آج اتنے پیسے کی کمی آگئی ہے کہ ہمارا غریب طبصہ ہے کیا ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے آج مسلمانوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں جو سوت کی سوتی لیندین ہے وہ بڑے عام ہو چکے ہیں اب مسلمان جو اس حرام کو حرام جانتے بھی نہیں ہیں اللہ ما شاء اللہ یہ جانتے تو ہیں لیکن مجبوری میں اس کو لے لیتے ہیں مجبوری میں اس کی طرف آ جاتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے پچھلے دو تن سے ہم دیکھ رہے ہیں گلبرگا شہر میں کہ ایک بڑا احتجاج منظم کیا گیا ڈی سی آفیس سے لے کر کے تمہ پوری سرکل تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان سڑکوں پر جمع ہوئے اور اللہ ما شاء اللہ اس میں سے بہت سے جو مسلمان تھے وہ اس کاروبار میں اس لیندین میں پھسے ہوئے تھے جس کو آج کے زمانے میں ہم مائیکل فینانس یا سنگ کہتے ہیں یہ پورا کاروبار اور یہ پورا نظام یہ سودی نظام ہے مسلمانوں کو اس بات کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ ہم جو یہ کاروبار کر رہے ہیں یا ہم یہ جو سودی لیندین کر رہے ہیں یہ سریع طور پر حرام ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام فرمایا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سود لینے والا سود دینے والا سود کے لیندین کو لکھنے والا اور اس سودی لیندین پر گواہ ہونے والا سب پر اللہ عزوجل کی لانت ہے سب پر آپ یاد رکھیں سود کے جتنے معاملات ہوتے ہیں حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ سود کے تیہتر گناہ جو ہے تیہتر درجے کے گناہ ہیں کتنے؟ تیہتر یا ایک رباعت میں ستر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سود لیتا ہے اسے تیہتر یا ستر طرح کے گناہ دی جاتے ہیں اس پر ستر یا تیہتر طرح کے عذاب دی جاتے ہیں اور اس میں سب سے ہلکی بات ہے سود لینے کی مذہبت میں وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے زنا کریں اللہ اکبر تبیرہ ہم نے میڈیا کی خبروں میں دیکھا کہ اب جو ہے یہ معاملات مسلمانوں کی محلوں میں ہر گلی کچھے میں ہیں کوئی محلہ اللہ ماشاءاللہ ایسا نہیں ہے جہاں پر جو ہے یہ سنگ اور مایکرو فینانس کی لانتیں موجود نہیں ہیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان جو ہے اس بات کی طرف توجہ دیں حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرض حسنہ کا تصور دیا تھا کہ اگر ایک مسلمان بھائی کو ضرورت ہے تو آپ اس کو قرض دیں اور اس کو اگر محلت نہ ہے تو اس کی محلت کو بڑھائیں یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی قرض جو ہے لوٹا نہیں سکتا تو اسے جو ہے معاف کر دیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں یہ جو مایکرو فینانس کا مسئلہ ہے یہ جو سنگ کے معاملات ہیں یہ اسپیشلی جو ہے خواتین میں زیادہ بڑھ رہے ہیں تو ہم کوئی اس بات کی کوئی اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ خواتین جو خود کما نہیں سکتی ہے جو خود کوئی کاروبار نہیں کرتی ہے جو خود جو ہے ان کا کوئی ذریعہ آمد نہیں نہیں ہے یہ سنگ والے یہ مایکرو فینانس کمپنیز انہیں کس شورٹی کے بنا پر لون دے رہے ہیں اور انہیں کس بنا پر سنگ کا پیسہ دے رہے ہیں یہ مسلمانوں کو حرام کاموں میں ڈالنے کی ایک سادش ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو ان پیسوں سے حرام کاری مقتلا کیا جائے مسلم معاشرے کو اس سے تباہ کیا جائے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دو دن چار دن پہلے کی نیوز ہے کہ ایک قاتون نے اسی سود کے پیسے نہ دینے کی وجہ سے اٹیمٹ ٹو سوسائیڈ کر لیا انہوں نے خودکشی کرنے کی اوشش یعنی معاشرے میں یہ برائی اتنی عام ہو چکی ہے اور لوگ اس کا پیسہ واپس نہیں کر با رہے ہیں اور یہ پیسہ یہ لوگ اتنی آسانی سے دے دیتے ہیں جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو بھی کوئی قرض دینے والا ہوتا ہے اگر میں اپنے بھائی کو بھی قرض دوں اپنے دوست کو بھی قرض دوں تو میں دو دفعہ سونچوں گا کہ یہ مجھے لوٹا سکتا نہیں لوٹا سکتا ہم نے ریپورٹوں میں دیکھا ہے پڑھا ہے کہ یہ جو سنگ والے ہیں یہ آپ کو صرف آدھار کارڈ اور پین نمبر پر قرض دے رہے جبکہ آپ کا کوئی ریٹرن کی گیرنٹی نہیں ہے جب یہ عورتیں پیسے نہیں بھر پاتی ہیں تو وہ ان کے گھر پر آ جاتے ہیں اور محلوں میں انہیں بدنام کیا جاتا ہے بے ذک کیا جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ بھی ریپورٹ آئی ہے کہ یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں جنہیں یہ لوگ سر کہتے ہیں یہ لوگ ہماری مسلم خواتین کو اور چونکہ مسلم نہیں بلکہ غیر مسلم خواتین کو بھی بلکہ مکمل طور پر خواتین کو وہ جنسی استحصال کی طرف بڑھا رہے ہیں میں اس کا انگلیش میں لفظ نہیں بتا سکتا وہ لوگ ہماری خواتین کو جسمانی جسم کو فروش کرنا چاہتے کہ اگر تم یہ سود کے پیسے یہ پریمیم اور یہ مہینہ کا جو انسٹالمنٹ ہے تم نہیں بھر سکتے تو تم ہمارے ساتھ اللہ اکبر لوجو میں آؤ تم جو ہے اپنی عزتوں کو نیلام کرو ہم تمہیں پیسہ دلوائیں گے بزاپتہ آن ریکورڈ یہ بات پتائی گئی ہے جب یہ باتیں انہیں سنی تو ہمارے جو ہے وہ کلے کا مو کو آ جاتا ہے کہ کیا مسلمانوں کے پاس پیسے کی اتنے کمی آ گئی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے لاکھوں کی شادیاں کر رہے ہیں لوگ جو ہے بہترین محلات تعمیر کر رہے ہیں لوگ جو ہے لوگوں میں اتنا پیسہ ہے کہ لوگ جو ہے صرف کھانا کھانے کے لیے جو ہے ہزار دو ہزار خرچ کر کے عیدر آباد جا رہے ہیں لوگ جو ہے وہ ہمن آباد جا رہے ہیں لوگ دھابوں کو جا رہے ہیں کیا مسلمانوں میں آج اتنی پیسے کی کمی آ گئی ہے کہ ہماری جو غریب جو ہمارا غریب طبصہ ہے کہ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں یہاں مسلم مالداروں کی بھی جو ہے وہ کوتاہی سامنے آتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی مسلم بھائی پریشان ہے اگر آپ کی کوئی مسلم بہن پریشان ہے تو یہاں آپ پر آپ کا دینی فریضہ ہے کہ آپ جو ہے اسے سودی قرصے بچائیں سود کو حرام کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جس معاشرے میں سود عام ہو جاتا ہے وہاں کاہلی آ جاتی ہے وہاں سستی آ جاتی ہے آج اللہ ماشاءاللہ مسلم مالداروں میں بھی ایسا طبخہ آ گیا ہے جو اپنے پیسے کو انٹرسٹ پہ دے رہا ہے سود مسلمان جو ہے وہ سودی کاروبار کر رہے ہیں اللہ نے ایسی قوم پر لانت نہیں برسائی تو پھر کیا برسائی جہاں بدنام اور طبعہ و طعراج ہو رہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ حرام کا لقمہ جا رہا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اس کی چالیس دنوں تک کی عبادت خبور نہیں ہوتی ہے میں نے ایک حدیث یہ بھی پڑھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ سودی کاروبار کرتا ہے یا تو وہ سود دے رہا یا تو سود لے رہا ہے ایسے بندے کا نہ حج خبول ہے نہ نماز خبول ہے نہ صدقہ و خیرات خبول ہے تو ہمیں اس بات کی طرف سوچنا ہے کہ جو بندے سود کے کاروبار میں یا کسی بھی طرح سے سود میں ملوث ہیں یا بالکل حرام کر رہے ہیں ہمیں اپنے معاشرے کو اس برائی سے بچانا ہوگا اس سے آپ کیسے بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا کہ سود آرام ہے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اتنا سا طالب علم ہونے کی ناتیں کہ آپ کے پاس اللہ عزیز نے ادھر استطاعت دی ہے اگر آپ کے پاس اللہ عزیز نے جو بھی استطاعت دی ہے اگر آپ کا مسلمان بھائی آپ کی مسلمان بہن آپ کے رشتے دار آپ کے پڑوسی آپ کے محلے میں اگر کوئی بھی نادار ہے کوئی غریب ہے تو آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی مالی امداد کریں مسلمانوں میں یہ باہمی امداد کا تصور ختم ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ آج جتنے مایکرو فینانس کمپنیز جتنے سنگ والے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سارے وہ مسلمان نہیں ہوتے یہ ہمارے گھروں تک آتے ہیں بلکہ ہمارے گھروں میں گھر کا انتخاب کر لیا جاتا ہے وہاں دو دو گھنٹے کی میٹنگیں ہوتی ہیں دو گھنٹے ہماری باپردہ خواتین کو بٹھایا جاتا ہے انہیں ترہ ترہ کے پارٹ پڑھائے جاتے ہیں اور انہیں اس قرض میں مرتلا کیا جاتا ہے میں ریسرز کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ جو سنگ کے معاملات ہوتے ہیں یہ بلکل بھیلہ پسلا کر کے دے دیے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو مہانہ 1.5% انٹرست دینا ہوگا لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ 1.5% مہانہ جو ہوتا ہے وہ سالانہ 18 سے 21% ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ کو ایک ہزار روپیہ چاہیے تو آپ کو اس کے اوپر ایک کیس روپیہ دینا ہوگا یا ایک کیس سو روپیہ دینا ہوگا میں نے یہاں تک ایسے اگزامپلز دیکھے اپنی ریسرچ میں کہ ایک بندہ جو تیس ہزار روپیہ اس سنگ سے اٹھایا تھا وہ دو سال میں چار لاکھ کا مخروض ہو گیا انٹرست فر انٹرست آپ نے یہاں سے سنگ اٹھایا اب آپ بھر نہیں پا رہے ہیں تو دوسری کمپنی سے آپ سنگ اٹھا رہے ہیں پھر وہاں کا پیسہ وہاں ڈال رہے ہیں پھر وہاں کا پیسہ وہاں ڈال رہے ہیں تو ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے جاننے پہچاننے والے میں کوئی بھی یہ سنگ کے معاملات میں مایکرو فینانس یا سعودی قرضداروں میں کوئی بھی اگر ملوث ہے تو آپ اسے نکالنے کی کوشش کریں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطابق تو بالکل حرام ہے نیرہ حرام ہے اگر آپ یہ کام کرتے تو یقینا جو ہے عذاب اور جہنم آپ کی ذمہ ہوگا لیکن ایک اخلاقی ایک معاشرتی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو یا غیر مسلموں کو بھی سود کے نظام سے باہر نکالیں ہم نے اس احتجاز کی ویڈیوز دیکھے اور بساتے خود دیکھا کہ جو غیر مسلم احباب کی جو ہے سود کے اور مایکرو فینانس اور سنگوں کے معاملات میں پریشان ہے ان کی بھی عورتوں کو ان کے بھی لوگوں کو جو ہے پریشان کیا جا رہا ہے تو ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ کے محلوں میں جہاں یہ سود کے کاروبار ہوتے ہیں جہاں بھی یہ سنگوں کی میٹنگیں ہوتی ہیں آپ اپنی آنکھوں کو کھولیں آپ اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں اور جہاں لوگ یہ کام کرتے ہیں انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ اللہ اس کے رسول کے مطابق تو حرام ہے لیکن یہ جو ہے لوگوں کو برباد کر رہا ہے یہ لوگوں کی ہماری ماں و بہنوں کی عزتوں کو نیلام کر رہا ہے یہ لوگوں کے گھر بھی کوار رہا ہے یہ لوگوں کے کاروبار بھی کوار رہا ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ جو ہے پیسہ لوٹانے کی ضرورت محسوس ہو آپ اس کے رولز ریگولیشنز کو بھی سمجھیں کہ جتنے سنگی لوگ ہوتے ہیں جتنے سنگ کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں یا گروپ لیڈر ہوتے ہیں یہ لوگ جو ہے آر و آئی کی گائیڈ لینڈ سے خلاف بھی کام کر رہے ہیں ان کا جو فینانس کا دھندہ ہوتا ہے اس کے جو رولز ریگولیشنز ہے اس کے بھی خلاف جا رہے ہیں رات کے وقت کوئی ایجنٹ آپ کے گھر نہیں آ سکتا ہے رولز اور ریگولیشنز کے حساب سے لیکن ہم یہ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ رات کو دس بجے جو ہے وصولی کرنے آ رہے ہیں کہ کوئی غیر برد آپ کے گھر دس بجائے تو آپ اس کو خبول کریں گے میں نہیں جانتا کہ کس کے گھروں میں یہ کاروبار ہو رہا ہے لیکن ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری جو ہے عام ہو چکی ہے اس کے علاوہ بھی جتنے سودی کاروبار ہیں میں نام لے کر بتاؤں ہم جو یہ ایمائی کی چھوٹ لے رہے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے آپ ایمائی پہ لے رہے ہیں چلو ہزار دو ہزار زیادہ دینے پڑ جائے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز ایمائی پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کی آدھی سے زیادہ سیلری اب ایمائی کے انسٹالمنٹ میں جا رہی ہے تو اس طرح سے کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اگر آپ کے پاس چھوٹا فون ہے تو آئی فون لینے کے لیے ایمائی کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی آپ کے پاس ایمائی پہ ایمائی پہ فور ویلے لے رہے ہیں کیا ضرورت ہے آپ کے پاس چھوٹا گھر ہے ایم ایمائی کے بڑا فلیڈ بنانے کے لیے آپ ایمائی پہ خرض لے رہے ہیں اور اس کے اوپر جو آپ لون بھر رہے ہیں یہ قدعی حرام ہے حرام تو چھوڑی ہے ہم نے دیکھا لوگ جو ہے ہاؤز لون بھرنے کے لیے اپنی پوری زندگی نکال دیتے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے یہ تمام سودی کاروبار سے سودی لیندین سے خود کو بھی بچائیں اور اپنے محلوں کو بچائیں اپنے گھر والوں کو بچائیں اپنی خواتین پر ضرور اس بات کی نظر رکھیں کہ اگر چھوٹی موٹی جیسے بچے کی فیز برنی ہے آپ جا کر کے سنگ سے پیسہ اٹھا کر کلائیں غریب طبقے میں آپ نظر رکھیں لوگ جو ہے ہم نے دیکھا اپنی کانوں سے سنایا کہ گھر کا کرایہ بھرنا ہے ٹھیک ہے چار مہینے تک نہیں بھرا آپ سود سنگ اٹھا کر دے دیا اب وہ سود اس پر سود بھرا جاتا ہے سمجھے چار آزار آپ نے اٹھا ہے تو اس پر جو بیس اکیس بلکہ یہاں تک میں نے اپنی ریسارٹ میں پایا کہ چھتیس پرسنٹ انٹرس لوگ دے رہے ہیں ایک آخری گزارش میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے جاننے پہساننے والوں میں کوئی قرض مانگ رہا ہے تو اس کو قرض دیجئے اللہ اس کے رسول کے واسطے دیجئے حدیث پاک ہم نے بیان کی کہ اگر کوئی قرض دے اگر قرض لوٹا نہ سکے تو اس کو محلت دے اور اگر وہ قرض جو ہے وہ بالکل نہیں لوٹا سکتا نادار ہے بینک ریپٹ ہو چکا ہے تو اس قرض کو معاف کر دے اللہ اسے عجر عطا فرمائے باہمی اخوت کو پھیلائیں اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قرض نہیں دیں گے تو یقیناً ہمارے بھائی چھوٹے موٹے کے لیے جو ہے فینانس سے پیسہ اٹھائیں گے پھر وہ لوگ جو ہے اس دلدل میں جب ایک بار پڑ جاتے ہیں اور جب میں بسوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بندہ یہ ای ایم آئی انٹرسٹ اور سوت اور سنگ کے معاملات میں ایک دفعہ آ جاتا ہے پھر زندگی میں وہ اس دلدل سے واپس نہیں آ پاتا ہے ہم نے دیکھا یہ ایسا دلدل ہے اس میں لوگ دھستے چلے جاتے ہیں ایک دفعہ ایک طرح سے لیے دوسری طرف طرف سے اٹھائے دوسری طرف سے لیے پھر اس کو برنے کے لیے تیسری طرف سے اٹھائے تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے معاشرے میں قرض جو ہے پروان نہیں چڑھا رہے ہم آپس میں مسلمانوں کو جو ہے ایک دوسرے کو قرض نہیں دے رہے اور دوسری بات یہ بھی عرض کرنا چاہتے ہوں جہاں پیسے والوں کو پیسے والوں سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کروڑ پتی ہوں اگر کسی کو ہزار کی ضرورت ہے آپ ہزار دیں کسی کو دس ہزار کی ضرورت ہے آپ دے سکتے ہیں ضرور دیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کروڑ پتی ہوں تب ہی آپ جو قرض دیں گے اس کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو لوگ قرض لیتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کوئی بندہ قرض اسی نیت سے لے رہا ہے کہ مجھے نہیں لوٹانا ہے تو پھر اللہ اس کے رسول کی لانتیں ایسے بندے پر اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو قرض نہیں لوٹاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ قرض نہیں دیتے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں وقت کا تقاضی ہے کہ ہم اپنے آپسی لیندین کو بڑھائیں مسلمان آپس میں جو ایک دوسری کی مدد کریں جو پیسے والے ہیں اگر کوئی بھی بھائی آپ کا کوئی دوست اگر آپ کو پیسے مانگ رہا ہے تو اس سے بزابطہ آپ اگریمنٹ منا لیں یہ بھی یاد رکھیں اگریمنٹ منا لیں معاملی طور پر چھوٹے سے کاغاز میں لکھ دیں کہ ہم نے آپ کو دس ہزار روپی دیئے فلان ڈیٹ کو آپ کو واپس کرنے دو لوگوں کی سائن لے لیں یہ قرآن مقدس کا تقاضی ہے ضرورت ہے اس بات کی کیسے ہی زبان بے آپ پیسے اٹھا کرنے کے دے رہے ہیں بعد میں وہ نہیں دے رہا ہے اور پھر جھگڑے ہو رہے ہیں اسی وجہ سے لوگ جو ہے باہر جا رہے ہیں اور جو ہے سنگوں کے اور سودی معاملات میں لوگ جو ہے خس رہے ہیں میں گزارش کرتا ہوں شہری سطح پر محلہواری سطح پر اپنی ذاتی سطح پر آپ کوشش کریں کہ ہر مسلمان کو اس سودی کاروبار سے بچانے کی کوشش کریں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرد حسنہ کو پروان چڑھانے کی توفیق اطاف فرمائیں سودی قرد سے ہم تمام مسلمانوں کو بچنے کی توفیق اطاف فرمائیں ہماری خواتین کی عزت و پارسائی کی حفاظت فرمائیں ہماری خواتین کو ہمارے مردوں کو اس تمام سودی کاروبار سے بچنے اور تمام کو بچانے کی توفیق اطاف فرمائیں وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین